موسیقی خداون کے باب برکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آج ایک اور پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں بے شک آپ نے یہ پیغام کئی بار ہی سن رکھا ہوگا مختلف خدا کے خادمین سے اور مختلف انداز میں میں اپنے تئیس پیغام کو آپ کے لئے پیش کروں گا میں آج روح کے پھلوں کو موضوع بناوں گا اور پھر ان کو لے کر آگے بڑھوں گا روح کے پھلوں کے بارے میں آپ نے یقینا کئی بار ہی پڑا ہے اور سنا بھی ہے میں اپنے طریقہ کار کے مطابق یا جو خدا نے مجھے سمجھ بوچ دی ہے اس کے مطابق آج کے اس پیغام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب ہم غلطیوں اور اس کا پانچ باب اور اس کی بائیشویں آیت کو پڑھتے ہیں تو پانچ باب کی بائیشویں آیت میں روح کے پھلوں کا تذکرہ ہے اور اس طرح سے لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہیزگاری ہے روح کے پھلوں کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہے لیکن اس سے پہلے یعنی روح کے پھلوں سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو اسی باب کی انیسویں آیت میں ہمیں جسمانی کاموں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادو گری اداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرکے جدائیاں بدتیں بغس نشہ بازی ناچ رنگ اور اور ان کی ماند اگر آپ نے گھور کیا تو میں نے جسمانی کاموں کے بارے میں بھی پڑھا اور روح کے پھلوں کے بارے میں بھی اگر آپ نے گھور کیا بلکہ کیا ہوگا یقینا آپ نے کئی ہی مرتبہ اس حوالہ کو پڑھا ہوگا اور روح کے پھلوں کے بارے میں بھی اور جسمانی کاموں کے بارے میں بھی سنا ہوگا جب ہم نے جسمانی کاموں کے بارے میں سنا اور پڑھا تو جسمانی کاموں کی تعداد کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پندرہ ہیں آپ گلنے آپ کے پاس کلام مقدس ہوگا گلتیوں پانچ باب انیس ویہ آیت میں جسمانی کاموں کی تعداد پندرہ اور اور ان کی ماند یعنی پندرہ سے بھی زیادہ اور جب ہم نے روح کے پھلوں کے بارے میں پڑھا تو ہمیں ان کی تعداد پڑھنے کو نو ملی ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں میں نے اس تائیس سال پاکستان میں اپنا سکول رن کی ہے ریجسٹرڈ ڈریک اگنائز ہائی سکول اور میری زیادہ تر خدمت بچوں میں رہی ہے لیکن یہ کلام کا حصہ جب میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہگائی اسٹیٹیوٹ سنگاپور میں گیا اڈوانس لیڈرشپ ٹرینر کے لیے تو یہ پیغام میں نے وہاں بھی جہاں پر تقریباً اسی ملکوں کے لوگ تھے اور بڑے تھے ان کے سامنے بھی پیش کیا لیکن آج میں اس کلام کے حصے کو ایک بچے کی صورت میں بچوں کی صورت میں یا بچوں کے لیے سمجھتے ہوئے پیش کرو گا کیونکہ ضرور ہے کہ بے شک میں عمر میں بڑا ہوں میری موچھے بھی آپ کو سفید نظر آ رہی ہیں بال بھی دیکھ کر مجھے بچہ رہنے کی ضرورت ہے بچہ بننے کی ضرورت ہے مجھے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو بچے کی صورت میں رکھنے کی ضرورت ہے تو میں نے کہا کہ میری خدمت زیادہ تر بچوں میں تھی اور جب میں کراچی میں تھا پاکستان میں اور میں بچوں کے لیے یہ میسج وہاں پر دے رہا تھا تو میں نے اپنی ایک جیب میں پندرہ سکے گن کے ڈالے ہوئے تھے اور دوسری جیب میں نو سکے اور جب میں بچوں کے لیے پیغام دے رہا تھا اس میں چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کے میٹرک تک کے بچے موجود تھے تو میں نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا جس کی عمر سالے چار پانچ سال کی ہوگی چھوٹی کلاس کا بچہ تھا کیجی کا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک طرف سے پندرہ سکے نکال کر ٹیبل پر رکھے اور دوسری جیب میں سے ہاتھ ڈال کر نو سکے نکال کر ٹیبل پر رکھے اور پھر میں نے بچے کو کہا کہ بیٹا آپ ان میں سے جو بھی لینا چاہیں آپ اٹھا سکتے ہیں تو یقینہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ بچے نے کیا کیا ہوگا بچے کا ہاتھ فوراً ان پندرہ سکوں کی طرف بڑھا کیونکہ زیادہ تھے اس لیے اس نے زیادہ لینے پسند کیا ہے ہم بڑے ہو کر بھی زیادہ چیزیں لینا پسند کرتے ہیں رکھنا پسند کرتے ہیں ہم ان کی جو آسودگی ہے اس سے زیادہ ہم آسودہ ہونا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس کم چیزیں ہو نہ ہاں کم مال و دولت پسند کرتے ہیں نہ تائشیات کی چیزیں کم پسند کرتے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ تو کیا ہم شخصی طور پر ذاتی طور پر یہ کام جو کہ جسمانی کام ہے یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بوت پرستی جادو گری اداوتے جھگڑا حسد غصہ تفرکے جدائیاں بدتے بھوکس نشہ بازی ناچ رنگ اور اور ان کی مانت کیا ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنی شخصیت میں لینا پسند کرتے ہیں لینا پسند کریں گے رکھنا چاہیں گے رکھنا پسند کرتے ہیں یقینا اس کا جواب نو میں ہوگا کوئی بھی ان جسمانی کاموں کو جسمانی چیزوں کو اپنی زندگی میں لینا پسند نہیں کرے گا آپ دوبارہ سے پڑھ لیں کلامِ مقدس میں سے جلتیوں پانچ باب اور اس کی انیسویں آیت کو تسلی کے ساتھ پڑھیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ ان جسمانی کاموں کو اپنی زندگی میں رکھنا پسند کریں گے لینا پسند کریں گے یقینا نہیں نو بیگ نو کوئی بھی لینا پسند نہیں کرے گا تو کیا لینا پسند کریں گے یقینا ہم روح کے پھل لینا پسند کریں گے روح کے پھل اپنی زندگی میں رکھنا پسند کریں گے ہم روح کے پھلوں سے برکت پانا چاہیں گے روح کے پھلوں کی آسودگی ہم لینا چاہیں گے اور جب ہم نے روح کے پھلوں کے بارے میں پڑھا جیسے میں نے جسمانی کاموں کے بارے میں بتایا کہ پندرہ اور اور ان کی مانت یعنی کہ پندرہ سے بھی زیادہ ہے اور جب ہم روح کے پھلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دوبارہ سے دیکھ لیں مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہیزگاری ہے ہم نے روح کے پھلوں کے بارے میں پڑھا ہے اور اگر آپ نے گنا ہے تو روح کے پھلوں کی کل تعداد نو ہے جسمانی کاموں کی تعداد پندرہ بلکہ اور اور ان کی مانت ریکن روح کے پھلوں کی تعداد نو اور سب سے پہلا جو روح کا پھل ہے وہ ہے محبت لیکن آپ اس پیغام اس پیغام کے وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پیغام کیا ہے میں نے اس کو کس لیے چُنا ہے اس دور میں رہتے ہوئے بے شک ہم کوئی بھی کم چیزیں پسند نہیں کرتے یا نہیں کرتا یا نہیں کرتی زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم لینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم اکتھی کرنا چاہتے ہیں کم چیزیں ہمیں یقینا پسند رہیں جب میں بچا تھا اور پاکستان میں گاؤں میں تھا تو میں نے اس وقت یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی زیادہ چیزیں خدا کی طرف سے مجھے میری زندگی میں برکت کی صورت میں ملیں گی یا میں حاصل کرلوں گا کیوں کیونکہ وہ دور اس طرح کا دور نہیں یہیں تھا کہ ان چیزوں کی جن کو آج ہم دیکھتے ہیں اور جنہیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا بھی جا سکتا ہو جب میں گاؤں میں تھا تو وہاں ایک پرانے موڈل کی ایک موٹر سیکل ایک بندہ لے کر آتا تھا جسے فوجی موٹر سیکل آپ کہہ سکتے ہیں بڑی اسی بڑی اسی اس کی ٹینکی تھی یا ٹینک تھا پیٹرول کا بڑے بڑے ٹائر اور جب وہ ہمارے گھر کے سامنے سے جو کچھا راستہ وہاں سے گزرتی تھی تو اس سے بڑی مٹی اڑتی تھی ہم بچے اس کے پیچھے پیچھے دورتے تھے بھاگتے تھے پھٹ پھٹی آگئی پھٹ پھٹی آگئی پھٹ پھٹی آگئی تب میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں آج تو اس کی گرد سے اپنا مو بھی ناک بھی اور سر بھی بھر رہا ہوں لیکن ایک دور آئے گا کہ مجھے خدا کی طرف سے بکشش کے طور پر اچھی سے اچھی چیز ملے گی اچھی سے اچھی گاڑی ملے گی اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میرے بیٹوں کو بہت سرفراز کیا ہوا برکت دیئے ہی ان کے پاس دنیا کی مہنگی تنین گاڑیوں میں سے گاڑییں ہیں لیکن جب میں اس کچھے راستے پر دورتا تھا تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی چیزیں خدا مجھے میری زدگی میں دے گا اس اس طرح کی چیزیں دے گا اتنی زیادہ چیزیں دے گا لیکن اس کے باوجود چیزیں رکھنے کے باوجود میں یہ کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنی زندگی میں جسمانی کاموں کو زیادہ سے زیادہ لے لوں یا رکھ لوں بلکہ میں روح کے پھل بھلے کم ہیں میں روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں لینا اور رکھنا پسند کروں گا اور جیسے کہ ہم نے روح کے پھلوں کے بارے میں پڑھا کہ پہلا پھل کونس ہے محبت اگر آپ پہلا کرنٹیوں اس کا تیرہ باپ پڑھیں میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا ورنہ یہ میسج بہت لمبا ہو جائے گا آپ اس کو گھر پر پڑھ سکتے ہیں پہلا کرنٹیوں تیرہ باپ پہلی آیت سے لے کر آپ اس کو تیرمی آیت تک یعنی آخری آیت تک پڑھیں میں صرف آخری آیت پڑھوں گا آخری آیت میں یوں ہیں غرص ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ایمان امید محبت یہ کیا ہے یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت روکہ پھلوں میں بھی جو اولین ترین پھل ہے وہ محبت اور یہاں بھی جب ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان امید محبت یہ تینوں کیا ہے یہ تینوں دائمی ہیں مگر ان میں بھی افضل کیا ہے افضل محبت میں اس پیغام کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا اور میں اس کو اس مشہور آیت پر کنکلوڈ کروں گا جو آپ نے سن رکھی ہے پڑھ رکھی ہے آپ کا سبانی یاد یعنی جان تھری سکسٹین یونہ تین باب اور سولہ آیت یونہ تین باب اور سولہ آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تھری سکسٹین بہت مشہور آیت ہم اکثر اسے زبانی بھی دھراتے ہیں پڑھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا دنیا سے ایسی محبت رکھی اور دنیا سے محبت رکھ کے اس نے کیا کیا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو خدا نے دنیا سے محبت کے عبض میں اپنے اکلوتے بیٹے کو کیا کر دیا مخش دیا دنیا میں بھیج دیا اور اب ضرور ہے کہ ہم کیا کریں ہم اس پر ایمان لائے اس محبت کو قبول کریں جو اس نے اپنے بیٹا کی صورت میں ہمیں بخش دی ہمارے لئے اس دنیا میں بھیج دی اور جب ہم اس محبت کو قبول کرتے ہیں کریں گے تو یقینا ہم اس ہلاکت سے بچ جائیں گے آج کل بھی ایک ہلاکت دنیا میں آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں یہ وبا یہ آفت دنیا کے ہر ہر حصے میں ہلاکت پھیلائے ہوئے ہیں بہت سی جانیں اس وقت تک طلف ہو چکی اور بہت سے ممالک اس کی زاد میں ہیں امریکہ میں ایک لاکھ سے زیادہ جانے طلف ہو چکی ہیں زائع ہو چکی اور ابھی بھی لاکھوں پوزیٹیو کرونا وائرس کے کیس ہے یہاں پہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہیں ہم سب ان ممالک کے لیے دعا مانگیں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور یہاں کرنا چاہوں گا کیا ہم محبت کو قبول کرتے ہیں کیا ہم نے اپنی زندگی میں محبت کو اولیت دے رکھی ہے کیا ہم یہ سمجھ ہے کہ ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں اور افضل ان میں محبت کیا ہم نے خدا کی اس محبت کو قبول کر رکھا ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اکثر حسد کا تاثب کا اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ نے آسیہ مسیح کے بارے میں اس کے case کے بارے میں سنا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ رہائی پا کر دوسرے ملک میں چلی گئی پاکستان میں بہت سے لوگ آج بھی حسد کا تاثب کا اور نفرت کا شکار ہے شگفتہ اور شفقت ایمینویل دونوں جیل میں اسی تاثب کا شکار ہو کا اسی نفرت کا شکار ہو کا اسی حسد کا شکار ہو کا ہمیں ان کے لئے بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کو رہائی دے آزادی دے اور جو دن بدن مختلف حوالہ جاہ سے تاثب کے نفرت کے حسد کے شکار ہونے والے لوگ ہیں لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں خدا ان کو ان کے کہر و غزب سے ظلم اور زیادتی سے جبر سے بچا کر محفوظ رکھے ان لوگوں کے لئے دعا کریں کہ خدا ان کو یہ توفیق دے کہ وہ یہ سمجھیں کہ انہیں بھی اپنی زندگیوں میں محبت 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 اور پھر جب ہم جان تری سکسٹین پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا کہ جو کوئی جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیں ہلاکت سے بچنے کی ضرورت ہے کرونا وارث کی صورت میں جو دنیا میں ہلاکت چھائی ہوئی ہے خدا کے بیٹے ہمارے خدا ویسی مصیب پر ایمان لا کر رکھ کر ہم اس ہلاکت سے بچ سکتے اس وبا سے بچ سکتے اس آفت سے بچ سکتے ہیں اور پھر ہم اس عبدی زندگی کو پا سکتے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں محبت کو اولیت دیں میں ایک گیت آپ لوگوں کے لئے پیش کروں گا بلکہ دو گیت اور پھر میں دعا مانگوں گا ان تمام لوگوں کے لئے جو اکثر مجھے میسج کرتے ہیں میں بے شک ان کے نام تو یہاں شاید نہ لینے پاؤں تو بھی میں اجتماعی طور پر ان کو دعاوں میں خدا ان کے سامنے رکھوں گا اور خصوصاً کرونا وائرس کے لئے جو میں حمد کی صورت میں پہلے یہ پیش کروں گا مجھے امید ہے کہ یہ گیت آپ کو ضرور پسند آئے گا موسیقی 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 تیری سو خوشان ہے لبوں پی صدا تیرا نام نہیں موسیقی 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 تاریخ کی پیچا تیری دن سے ہے موسیقی موسیقی تاریخ کی پیچا تیری دن سے ہے میرا بڑھنا تیرے قرم سے ہے میرا بڑھنا تیرے قرم سے ہے سب بھی تیرا ہی جام نہیں موسیقی نے پیش کروں گا اور پھر ہم دعا مانگیں گے دنیا کی اس ساری مشکل کے لیے پریشانی کے لیے مصیبت کے لیے جو کہ کرونا وائرس کی صورت میں ہیں اور پھر ہم اس کے علاوہ دیگر تمام بیماریوں کو بھی خدا ان کے سامنے رکھیں گے سو آئیے ایک گیت اور سنتے تیری پارگاہ میں تیرے حضور روح میرے رہے صدا مسروح تیری پارگاہ میں تیرے حضور روح میرے رہے صدا مسروح روح میرے رہے صدا مسروح مسا تیرا ہمیشہ چھایا رہے حبر تیرا ہمیشہ برستا رہے مسا تیرا ہمیشہ چھایا رہے حبر تیرا ہمیشہ برستا رہے رہے زندگی رہے محسوس روح میرے رہے صدا مسروح رہے زندگی رہے محسوس روح میرے رہے صدا مسروح تیرے فرمان میں ہم جھکیں اور تیری ہمیشہ تازین کریں اور تیری ہمیشہ تازین کریں موسیقی 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 روح میرے رہے صدا مسروح موسیقی 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 چہکتے مہکتے برکتیں پاتے لبوں سے تیرے ہی گنگاتے چہکتے مہکتے برکتیں پاتے لبوں سے تیرے ہی گنگاتے آرک کی آرز رہ بھر پو روح میری رہے صدا مسرو آرک کی آرز رہ بھر پو روح میری رہے صدا مسرو 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 مجھے امید ہے کہ آپ نے ان دونوں گیتوں کو سن کر برکت پائی ہوگی سو آئیے اب ہم خداون کے حضور میں سر نگو ہوں اور اپنی دعائیں التجائیں منا جاتے ہیں خداون کے حضور میں رکھیں خداون بحر و بر کے خالق اور مالک تیرے حضور میں آتے ہیں اور تیرے سامنے خداون ہم اپنی دعاوں کو التجائوں کو منا جاتوں کو رکھتے ہیں تو قادر مطلق خدا ہے تو ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور خداون تو ہمیں جواب دیتا ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے آج دن تک ہمیں بچا کر محفوظ رکھا اس آفت سے اس وبا سے اس ہلاکت سے جو کہ خداون کرونا وائرس کی صورت میں پوری دنیا میں خداون امڈی ہوئی ہے اچھائی ہوئی ہے دیکھا خداون تو اپنے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ ہلاکت سے بچاتا ہے میرا ایمان ہے کہ خداون جہاں جہاں بھی خداون تیرے نام لے وال لوگ ہیں ایماندار لوگ ہیں اور وہ خداون تیری پناہ میں تیری حفظ و امان میں تیرے پروں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں خداون تیرے شکر گزار منت کرتے ہیں خداون آئندہ آنے والے دنوں میں تو ہمیں ہر طرح کی مشکلوں سے مسیبتوں سے پریشانیوں میں سے بچا کر محفوظ رکھنا تیرے لوگ تیرے بندے تیرے بچے بیٹے اور بیٹیاں کسی بھی صورت میں خداون کسی وبا کا آفت کا سامنا نہ کرنے پائیں کرونا وارد سے سب کو بچا کر رکھنا اس ہلاکہ سے سب کو بچا کر رکھنا خصوصاً منت کرتا ہوں خداوند امریکہ کے لئے جبکہ امریکہ میں یہ بہت نقصان کر چکا ہے ایک لاکھ سے زیادہ جانے تلقف ہو چکی ہے لاکھوں یہاں پر پوزیٹیو کرونا وائرس کیسز ہیں میں تیرے لوگوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تیری حفظ و امان میں دیتا ہوں تو ہمارا اونچا برج ہے تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے ہم تیری اوٹ میں تیری آڑ میں اپنے آپ کو خداوند چھپائے لیتے ہیں لیے لیتے ہیں تیرے بازوں کے نیچے تیرے پروں کے نیچے پناہ لیے لیتے ہیں تو سبوں کو بچانا امریکہ کو خداوند تو اس ملک وعبا سے حافظ سے اور زیادہ نقصان نہ پہنچنے دینا خداوند تو بخش دے تیرے نام لیوا لوگ ہیں یہاں پر تو نے اس ملک کو بڑی برکت دی ہوئی ہے یہ کسی بھی صورت میں کرونا وائرس کے سبب سے اور زیادہ غائل نہ ہونے پہے خداوند ایسے ہی ان دنوں میں جو یہاں پر مختلف خداوند پروٹیسٹ ہو رہے اور ان کے سبب سے خداوند لوگ کرونا وائرس کا سبب خداوند بنتے جا رہے ہیں ان پروٹیسٹ کو بھی تیرے حضور میں رکھتے ہیں تو لوگوں کو یہ تفیق دے کہ اب وہ اس کو اس پروٹیسٹ کو یہاں ہی پہ روک دیں تاکہ ایک زندگی جانے کے بعد اور زیادہ زندگیاں یہاں پر تلف نہ ہونے پائیں محنت کرتا ہوں خداوند دنیا کے دیگر ممالک کے لئے انگلینڈ کے لئے کینیڈا کے لئے جرمنی کے لئے بیلجیم کے لئے ہالینڈ کے لئے سپین کے لئے اٹلی کے لئے اور یورپ کے دیگر ممالک کے لئے سب ممالک میں سے کرونا وارس موقوف ہو جاتا رہے اور تیرے لوگ اور زیادہ زندگیاں کھونے نہ پائیں ایسے خدا میں مند کرتا ہوں چائنہ کے لئے ایران کے لئے انڈیا کے لئے پاکستان کے لئے اور خصوصا پاکستان کے لئے جبکہ یہ وائرس دن بہ دن پاکستان میں بڑھتا چلا جاتا ہے لوگوں کی جانے تلف ہو رہی ہیں خدا میں مند کرتا ہوں تو پاکستان کو بھی اس وائرس سے بچا کر رکھنا اپنے تمام عزیز و کارب کو جو کہ پاکستان میں ہیں یا دنیا کا کسی بھی حصہ میں ہیں سبوں کو خدا میں تیری سلامتی میں دیتا ہوں تیری حفاظت میں دیتا ہوں تیری پناہ میں دیتا ہوں انڈین لوگوں کے لئے فیجی کے لوگوں کے لئے اور یہاں کے نیٹیو لوگوں کے لئے میں مند کرتا ہوں تو سبوں کی سلامتی کو خدا پر پور طریقے سے ان خاندانوں کو ان کے عزیزوں کو ان کے بچوں کو ان کے کام کو کاروبار کو بزنس کو سلامتی کے ساتھ رکھ میں مند کرتا ہوں خدا نے اپنے لئے خدا تو مجھے بھی ہر طرح کی بیماری سے بچا کر رکھنا تاکہ خدا میں تیرے یسو ناسی نام کو آگے بڑھانے والا بن سکتے تیری خدمت کرنے والا بن سکتے جبکہ خدا تو نے میری خاطر اپنی جان دی اور خدا باپ نے اس محبت کے سبب سے جو وہ دنیا سے کرتا ہے رکھتا ہے اس دنیا میں بھیجا اور تو نے قربان ہو کر میری خاطر اپنا خون دے کر فدیہ اور کفارہ دے کر مسلوبیت کی موت کو سہ کر مجھے اس عبدی ہلاکت سے بچایا ہلاکت سے نکال کر تو نے مجھے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا میں تیرا شکر گزار اپنے بچوں کو تیرے حضور ملاتا ان کی سلامتی چاہتا ان کے بزنس کے لئے برکت چاہتا جبکہ وہ دور دور خدا ان گھر سے جاتے ہیں اس کرونا وائرس میں تو نے بچا کا محفوظ رکھنا ان کے بزنس کو ہر قسم کی رکابٹوں سے حادثوں سے مشکروں سے اور مصیبتوں میں سے نکال تمام لوگوں کے بزنس کو تیرے حضور ملاتا ان کے لئے برکت چاہتا ہوں تمام لوگوں کے برکت چاہتا جو دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے لئے برکت چاہتا ہوں جو کرونا وائرس کے سبب سے خدا پھسے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گھروں تک پہنچ نہیں پا رہے اپنے عزیزوں تک پہنچ نہیں پا رہے ان کے لئے محنت کرتا ہوں تو ان کے راستے کھول دیں ان کے لئے فضائی اور زمینی راستے کھول دیں اور انہیں اس مولک وابا سے بچا کر محفوظ طریقے سے ان کے گرانوں میں ان کے خاندانوں میں پنچ محنت کرتا ہوں تمام بچوں کے لئے بیٹے اور بیٹیوں کے لئے جو کہ خدا ان آیام میں ماں باپ بننے والے ہیں ان کے لئے خصوص سے میں منت کرتا ہوں ان بیٹیوں کے لئے جو اپنے بچوں کو جنم دینے والی ہیں تو انہیں اس مولک وابا سے بچا کر رکھنا چھڑا کر رکھنا تا کہ وہ سارے اس پروسس میں بچے کو جنم دینے کہ اس سارے آیام میں سلامتی کے ساتھ رہیں خدا میں منت کرتا ہوں دیگر تمام بیماروں کے لئے خصوص ان لوگوں کے لئے جنہوں نے خدا مجھ دعا کے لئے درخواست دی ہے میں ان سب کو نام بنام تیرے حضور برکتا ہوں منت کرتا ہوں خدا تو ہر ایک کو ہر طرح کی بیماری سے چھڑانا بچانا خدا خواہ دل کا عارضہ ہے تیرے یہ سناسی نام میں اس کے سبب سے کوئی مشکل میں نہ جانے پائے خواہ شگر جیسا موزی مرز ہے یا کہ خدا بلڈ پریشر ہے ہائی ہے یا نارم یا کہ لو ہے تو خدا اسے نارم بنا دے خدا میں منت کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ قومہ کی حالت میں تو انہیں قومہ کی حالت میں سے نکال باہر کر جو پیرلائز ہیں ان کے لئے خدا ہم منت کرتا تو نے مکمل طور پر صحت یابی دے تندستی دے شفاہ دے جن کو سانس کی بیماری ہے جن کو گردوں کی بیماری ہے یا یا خدا میدے کی بیماری ہے یا کوئی اور آرزہ لاحق میں سب کو تیرے سامنے رکھتا ہوں سب کے لئے اسلامتی چاہتا ہوں تندستی اور صحت یابی چاہتا ہوں تو ہر ایک کو بچا کر محفوظ رکھنا گلسن جلال کے لئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا تو نے اس کو اس بڑے سٹروک کے سبب سے جب کہ وہ آئی سی یو میں گیا اور ایک وقت تھا کہ اس کی زندگی ایٹ سٹریک تھی تو نے اسے بچایا اور وہ نہ صرف آئی سی یو سے باہر ہے بلکہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر نرسنگ ہوم میں تو اس کی باقی مہدہ کمزوری کو دور کرنا اسے صحت دینا تاندرستی دینا شفا دینا تیکب دیوان کے لئے محنت کرتا ہوں جبکہ اس کے باپ نے ابھی تک give up نہیں کیا بلکہ وہ تجھ پر ایمان رکھتا ہے امید کامر رکھتا تو اس کے بیٹے کو خدا ایک موجزہ نازل کر کر خدا تو شفا دے اسے لمبی زندگی دے تاکہ وہ اپنے خاندان کے لئے خدا برکت کا سب اٹھ ہے خدا میں امینل کرتا ہوں تیرے تمام خادمین کے لئے جو تیری خدمت کرتے تیرے کلام کی خدمت کرتے میں ان سب وہ کے لئے برکت چاہتا ہوں خواب میرے ایریا میں کالیفورنیا میں امریکہ میں یورپ میں یا انڈیا یا پاکستان میں یا فیجی میں یا دنیا کے کسی بھی حصہ میں میں سب وں کے لئے برکت چاہتا ہوں اور منت کرتا ہوں خدا تو ان کو بڑی قصر سے اپنے پاک روکا دگنا تگنا چوگنا مسا دے کسر سے استعمال کرنا آج کی یہ ساری دعائیں التجائم ہونا جاتے جو کہ خدا ہم نے مانگی ہیں پائی ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا ہم سمسی کا وسیلہ سننا اور بخش دینا آمین تینک یو گوڈ بلیس یو اور خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا آپ کو ہر طرح سے ہر قسم کی مشکل سے مسئیبت سے پریشانی سے بچا کر محفوظ رکھے اور خصوصا کرونا وارث کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی گزان نہ پہنچانے پائے تینک یو گوڈ بلیس